اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر کشمیریوں پر بھارتی مظالم لندن میں مشل بردار ازادی واق برطانیہ بھر سے آئے افراد کے بھارت کے خلاف نارے برطانیہ اور دیگر عالمی طاقتیں بھارت کو کشمیریوں پر مظالم سے روکے شرکہ کا مطالبہ لاؤڈ قربان حسین کہتے ہیں بھارت کو کشمیریوں کو ازادی دینا ہوگی کشمیریوں کی ازادی تک احتجات جاری رکھیں گے ادھر فرانس میں بھی کشمیریوں کے حق میں احتجاج مولانا فضل الرحمان نے فوری انتخابات کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں حکومت 27 اکتوبر سے پہلے مصطفی ہو سکتی ہے پورے ملک سے انسانوں کا سیلاب آ رہا ہے حکومت تنکوں کی طرح بہ جائے گی گرفتاریوں سے اشتعال بڑھے گا پلان بی اور سی کی طرف بھی جائیں گے میاں والی رکن قومی اسمبلیو چیئرمن قائمہ کمیٹی برائے دفاع امجد علی خان کی تھانہ داؤد خیل میں مسالتی کمیٹی کے افتتاحی تقریب میں شرکت اس موقع پر رکن قومی اسمبلیو چیئرمن قائمہ کمیٹی برائے دفاع امجد علی خان نے رکن پنجاب اسمبلی حاجی امین اللہ خان اور ڈی پیو میاں والی حسن اسد علوی کے ہمراہ مسالتی کمیٹی کا افتتاح کیا جنگ سوشل میڈیا کی خبر پر سپیشل برانچ اور سیکیورٹی برانچ ان ایکشن جوان سالہ لڑکی کو بھابی اور بھتیجے کی قید سے رہائی مل گئی گزشتہ روز سوشل میڈیا پر جوان سالہ لڑکی کو قید میں رکھنے کی خبر نشر ہوئی جس پر سیکیورٹی برانچ کے شہزاد اور سپیشل برانچ کے مظہر اقبال نے خبر کی نشاندہی کرتے ہوئے فوری ایکشن لیتے ہوئے عرصہ دراز سے کمرے میں قید جوان سالہ شہناز کو بازیاب کرا لیا شہناز اور اس کے رہائشی کمرے کی حالت دیکھ کر وہاں پر موجود عوام اور ملازمین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے شہناز کو اس کی بھابی اور بھتیجے نے عرصہ دراز سے اس کمرے میں قید کر رکھا تھا سیالکورٹ مرکزی ڈیپٹی جنرل سیکیٹری عمر فاروق نے مائر موڈل پولیس اسٹریشن کینٹ سیالکورٹ کا دورہ گیا وزیراعظم کے مشن غیر سیاسی پولیس کو بائے تکمیل تک پہچانے کے عظم کا آیادہ اس موقع پر اسٹری پیو رانا ندیم تارک اور اسے جو کینٹ نومان بھی موجود تھے نیوز روم سے فیل وقت اتنا ہی مزید با خبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز موسیقی